بسم اللہ الرحمن الرحیم اقناع الزمیر کا سبق نمبر آج ساترہ ہے اس میں آج ہم کیا پڑھیں گے ازباب منصر اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ازباب منصر جو ہے نا یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ کسرہ تنوین کے لئے معنی ہوتے ہیں اسباب منعی منع کرتے ہیں سر منع پیرن منع تنوین اور کسرہ کو نہیں آنے دیتے وہ کون کون سے ہے عدل وصف تنیس ما رفا اجمع جمع ترکیب وزن پر علیفنون زائدتان عدل اس کی خدا کی طریفہ ایگی مختصران تم نے سیکھنا ہے عدل ادول سے نکلا ہے نا وصف ایک وصف ہوتا ہے کسی لفظ میں صفت سا اس کی وجہ سے اسم غیر منصر پر تے دوسری کی آہد دو تیسرا سبب تنیس معنی سونا معارفہ ہونا اجمع ہونا اجمع منع اجمی لفظ کا ہونا جمع منع جمع منتح الجموع اخیر جمع ترکیب ہونا ترکیب سے وہ ترکیب مردنے کے ہم ترکیب کر رہے ہیں یا لگے وزن فیل میں فیل کے وزن پر کسی لفظ کا ہونا علیفنون زائدتان مثال دیر ہے جیسے امر امر کیا ہے عدل احمر یہ وصف سرخونا تنیس کی مثال تلحہ ہے معارفی کی مثال زینب اور بھی اجمع کی مثال ابراہیم ہے کہ جمع لفظ ہے اور بھی بہت سے جمع کی مثال مساجد ہے بس مسجد کی جمع مساجد ہے اور ترکیب کی مثال مادی کارابے جیسے دو لفظ ایک بنائے گئے ہیں نا وزن فیل کی مثال احمد احمد افعال وزننا امران علیفن زائدتان علیفنون اسم کی زائد آگے دیکھیں کہ رہے کہ ویرپو غیر المنصارب بالظامتی غیر المنصارب کا اعرابی ہے نظمی کی صورت میں رفع کی صورت میں اس پر زما آتا ہے وین سبو جر بالپتح نصب جر کی صورت میں اس پر پتخا آتا ہے تنوین نیا تیسی طرح اس پر کسرانی ہے مثل جاء غمارو رئی تو غمارا مرر تو بھی غمارا پڑھیں گے غماری نہیں ہوگا السادسو چٹھا جو غیر منصارب جو اسم متمکن ہیں ہمارے پاس اسمائی ستا مکبرا ہے اسمائی میں کچھ نام ہیں ستا چھ نام خسنو کیا ہی ایک آبے دوسرا اخ تیسرا ہم چھوٹا ہن پانچوہ پم چھوٹا چھٹا ذو مال یہ الفاظ جو ہیں نا اس خطو کے بھی فائل بھی بانانا ہوگا نا اگر آپ کہیں گے کہ میرا آبا جان آگیا یا کسے بولو کہ جا ابیان یا ان کا ابو جانا ہے تا جا ابوہم ابوہا ابوہو اخوہو ہموہو ہنوہو فموہو زمالے تو یہ کس طرح سے آپ پڑھیں گے مثال دے رہے نا زمال پڑھیں گے زیمال پڑھیں گے زمال پڑھیں گے تو مختلف حال تھی وہ تینوں سے کیلئے آپ کو بتا رہے گے اسماں ہیں اچھے ہیں اور اسے نہیں بس صرف مکبر منا یعنی جب تکبیر ہو مسغر نا ہو چھوٹے نا ہو یعنی چھوٹے واقعی نا ہو صرف تکبیر کی صورت مکبر ہو موحد منا ایک ہو جمع نا ہو اگر آپ اس کو بڑھیں گے اخوانی ابوانی اخواتن آباؤن و اجدادن اس را جمعنی پھر تو الگ بس تو ایک تو یہ ہوا نا کی مکبر و موحد حد ہو اور مضاپتن مضاپ بی ہو اگر مضاپنا پھر تو اسان ہے بس کسی جاہ ابن رأی تو ابن مرتب پھر تو اسان ہے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں کہ جب مضاپ بی ہو کس کی طرف الہ غیر یا المتقلم یا متقلم کی طرف نا ہو کسی بھی طرف خیر ہے لیکن یا متقلم یعنی جو کیا ہے ابی اخی یو لیا نا ہو بس پھر کہ کریں گے ان کے عربی ہے حدی الاسماء ترپع بالواوی رفع کی صورت میں فعیل کی صورت میں ان پر واو آئے گا و تم سب بالالفی اگر نصب کی حالت تو پھر ان پر آلف آئے گا مضاپ ہونا چاہی مضاپنا ہو پھر بھی فائدہ نہیں اگر آپ پڑیں گے رأی تو ابن تو ٹھیک ہے تو ہو گئے نالف کہاں ہیں رأی تو آبا کا تیر ابو میں نے دیکھا تھا تو دیکھے یہ آپ پر آبا کا بن گیا انہیں کہے کہ رأی تو ابو کا تو غلط ہو جائے گا یا تم بولے کہ مرد تو بھی ابو کا تمہارے اباجان کے پاس سے آج گزر بازار میں کڑے تھے مرد تو بھی ابو کا صحیح نہیں ہے نا تو ایک ہی مقابر ہونے چاہے نمبر دو کیا ہی معاحد ہو تصنیہ جمعنا ہو تیسرہ کیا ہے مضاپ بھی ہو اگر مضاپ نہ ہو پھر بھی ہو یا رب نہیں گا جو نیچے ہم بتا رہے چوتا ہے کہ مضاپ ہو خیر لیکن یا متقلی کی طرف نہیں کسی اور طرف تو پھر کیا ہو گا رب کی صورت میں واو آئے گا واو وادون سب بلالی فی نصب کی صورت میں علیب بانا ہوگی واتا جر بلیا یا جر بلیا یا کی صورت میں جر کی صورت میں یا آئے گی اسفر مرد تو بھی ابی کا تمہاری ابو کی پاس سے گزرا جاؤ بھی ابی کا تمہاری ابو کو لائیتی کلو الی المستشفہ ذہبو بھی ابی کا الی المستشفہ سر سے بولو گی تو دیکھیں جا ابو کا رأی تو آبا کا بولو گی مرد تو بھی ابی